ناظرین سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ سے کروانے کے معاملے پر حکومت اور آپوزیشن کے درمیان جو ہے ایک دوسرے پر تنقید کا لفظی گولہ باری کا سلسلہ جاری ہے ایک ایسے وقت میں جب پی ڈی ایم کی جماعتیں سینٹ الیکشن خفیہ رائے شماری کے ذریعے کروانا چاہتی ہیں تو دو ہزار اٹھارہ کے سینٹ الیکشن میں ایم پی ایس کی خرید و فروغ سے متعلق مبینہ ایک ویڈیو آج منظر عام پر آئی ہے اس ویڈیو میں خیبر پختون خواہ کے موجودہ وزیر قانون سلطان محمود خان جن سب استیفہ طلب کر لیا گیا ہے وہ اس کے علاوہ ایم پی اے عبید اللہ میار سردار ادریز خاتون ایم پی اے میراج ہمائیوں سابق ایم پی اے دینہ خان کو رقوم وصول کرتے دیکھا جا سکتا ہے ایک طرف اس ویڈیو میں سردار ادریز کو مبینہ طور پر پیسے وصول کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے تو دوسری طرف یہی سردار ادریز دوہزار اٹھارہ میں ووٹ بیچنے کے الزامات کی تردید کس طریقے سے کر رہے تھے کہ قرآن پاک ہاتھ میں رکھاوا ہے اور سردار ادریز بات کیا کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ووٹ بیچنے کا جو الزام ہے اس کی تردید کرتا ہوں دوہزار اٹھارہ کے سینٹ الیکشن میں ووٹوں کی خرید و فروغ سے متعلق اس ویڈیو کے منظر عام پر آنے کے بعد وزیراعظم عمران خان کے طرف سے وزیراعلا خیبر پختون خواہ کو صوبائی وزیر قانون سے استیفہ لینے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں جس کے نتیجے میں خیبر پختون خواہ کے وزیر قانون سلطان محمود اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں پاکستان کی سیاسی تاریخ میں وزیراعظم عمران خان وہ واحد سیاستدان ہیں جنہوں نے دوہزار اٹھارہ کے سینٹ الیکشن میں خیبر پختون خواہ اسمبلی سے تعلق رکھنے والے پی ٹی آئی کے بیس صوبائی عرقین اسمبلی کو ووٹ فروغ کرنے کے جرم میں پارٹی سے فارق کیا تھا یہی وجہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان سینٹ الیکشن میں ہارس ٹریڈنگ کا خاتمہ کرنے کے لیے اوپن بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ اپ کروانا چاہتے ہیں اسی مقصد کے لیے حکومت پہلے سپریم کورٹ میں حکومت نے ریفرنس داخل کیا پھر پارلیمنٹ میں چھبیس میں آئینی ترمیمی بل پیش کیا اور چند روز پہلے ہی مشروط صدارتی آرڈننس بھی جاری کیا گیا جس کا مقصد یہ ہے کہ سینٹ انتخابات کو شفاف بنایا جائے بظاہر قانونی طور پر ابھی تک حکومت کو اوپن بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ کروانے کے معاملے پر کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے مگر دوزار اٹھارہ کے سینٹ الیکشن میں خرید و فروغ کی ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد اسد عمر یہ سمجھتے ہیں کہ جو نمائندے ساری کمائی لوکہ لٹا کر سینٹ میں پہنچتے ہیں وہ بعد میں اسی سیٹ سے کماتے ہیں چھانگا مانگا سے شروع ہونے والی منڈی لگنے کا سلسلہ یہ آج تک جاری ہے سینٹ الیکشن کے لیے ریٹ لگنا شروع ہو گئے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ خرید و فروغ کا جو گھناؤنا کھیل ہے یہ ختم ہو بدقسمتی سے ملک میں جمہوریت جرم اور سیاست آپس میں جڑ جاتے ہیں ایوان کی چھت پر تو خدا کے نام لکھے جاتے ہیں جس کے نیچے زمیر بیچے جاتے ہیں آسد عمر کے مطابق سینٹ الیکشن کے شفاف ہونے سے سیاست دانوں کی جو دہاڑی ہے یہ جھن رہی ہے حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ آئین کے دائرے میں الیکشن میں زمیر بیچنے کو ختم کیا جائے ایک طرف حکومت سینٹ الیکشن اوپن بالٹ سے کروانا چاہتی ہے تو دوسری طرف اوپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ حکومت کو اس بات کا خوف ہے کہ اس کے راکی نے اسمبلی اپنی جماعت کے امیدواروں کو سینٹ الیکشن میں ووٹ نہیں دیں گے اور ووٹ نہ دینے کی اصل وجہ حکومت کی ناکس کار کر دے گی ہے ایک طرف حکومت کے لیے سینٹ الیکشن صاف شفاف طریقے سے کروانا اب ایک چیلنج بن گیا ہے تو دوسری طرف پی ڈی ایم کے قیادت سپریم کورٹ کو سینٹ الیکشن کے معاملے پر فریق نہ بننے کے مشورے دے رہی ہے آج حیدر آباد میں پی ڈی ایم کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ مجھے یہ باتیں بھلی لگتی ہیں کہ ہمارے ملک اسٹابلشمنٹ کہتی ہے کہ ہمارا سیاست سے تعلق نہیں ہے ہم کب چاہتے ہیں کہ ہماری فوج سیاست میں ملوث ہو ہم کب چاہتے ہیں کہ وہ دفاع کے علاوہ کوئی اور کردار ادا کرے لیکن کیا کریں غلطیاں ہوئی ہیں جبکہ بلاول بھٹو زرداری نے اپنی تقریر میں حکومت کی معاشی پولیسیوں کو حرف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ نیا پاکستان تو بہت مہنگا پاکستان نکلا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سینٹ الیکشن کو شفاف بنانے کے لیے آپوزیشن کو اوپن بیلٹ کے مطالبے کی حمایت نہیں کرنی چاہیے کیا اس ویڈیو کے منظر عام پر آنے کے بعد بھی سوال یہ بھی ہے کہ کیا اوپن بیلٹ کی مخالفت کر کے پی ڈی ایم کی قیادت جو ہے یہ سینٹ الیکشن میں ہارس ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں سوال تو یہ بھی عام ہے کہ ہارس ٹریڈنگ کو روکنے کے لیے اب کیا عالی عدلیہ کو ہی اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا اسی پر میں بات کروں گی مجھے جوائن کیا ہے سابق ایم پی اے سردار ادریس جنہیں دوہزار اٹھارہ میں اسی لیے نکالا گیا تھا کہ ان پر بھی یہ الزام تھا کہ انہوں نے پیسے لیے ہیں لیکن آج جو ویڈیو منظر عام پر آئی ہے اس میں سردار ادریس کو فاضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے السلام علیکم بہت بہت شکریہ سردار ادریس صاحب آپ کا سردار ادریس صاحب ابھی میں نے آپ کے دوہزار اٹھارہ میں جب آپ نے قرآن پاک پکڑ کر کہا کہ میں تردید کرتا ہوں جو میرے پر الزام لگ رہا ہے کہ میں نے چار کروڑ پر لیے ہیں میں نے تو جو پارٹی نے جو ہمیں ایک لسٹ دی اس کے مطابق ووٹ لیے ہیں لیکن آج جو ویڈیو منظر عام پر آئی ہے اس کے بعد بھی آپ یہی کہیں گے اس کے بعد بھی آپ کا وہی موقف ہے سر میں اس کے بعد بھی یہی کہوں گا میں اس وقت مجھے اصل میں یہ چیف منسٹر ایشو کرتے ہیں ایک سپیشل کوڈ ایشو کرتے ہیں سیکیورٹ کوڈ اور جس میں پرائیٹی وان ٹو ٹری پور پھائی سیک 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 نائن ٹن تک ہوتے وہ پرائیٹی وان ٹو امپارٹٹ ہوتی ہے جو نمبر وان اور ٹو کو ہوتی ہے لیکن باقی جو ایڈنٹسکیشن ڈنبر ہوتے تو پرویز خٹک نے مجھے اس وقت کنفرم کیا تھا کہ آپ کی ووٹ ٹیلی ہوگی اس وقت میں نے وہ جب مجھ پہ الزام لگا تھا تو میں الیکشن کمیشن میں چلا گیا تھا جسٹس ریزر تھا اور میں نے وہاں پہ وہ کورٹ کی کافی بھی ساتھ لگائی ہے کہ یہ وہ پیسے بانٹے جا رہے ہیں وہاں پر پیسوں کتنی تھدیاں پڑیوی ہیں آپ اس وقت کیا کر رہے ہیں آپ وہاں پر کیا کر رہے ہیں میرا نہیں ہے کسی کس طرح سورا نے ایڈٹ کیا ہے آپ کا مطلب ہے وہ جو ویڈیو میں سردار ادریس ہمیں نظر آرہے ہیں وہ سردار ادریس وہاں پر نہیں بیٹھے بھی کوئی ویڈیو ایڈٹ کی دی آپ یہ کہہ رہے ہیں جی میں یہ کہہ رہا ہوں اور میں دوسرا میں آپ کو یہ آج بھی حلفن کہتا ہوں ووٹ میں نے پیٹی آئی کو دی ہے اس ووٹ کے مطابق دی ہے اور فرویز خٹک نے ایم پی ایس قسم نے کہا ہے کہ سردار ادریس کی ووٹ ایڈنٹیفائے ہو گئی ہے وہ ہمیں ملی ہے اور میں آج عمران خان سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ جس طرح سے آج اس نے اپن بیلٹ کا انہوں نے آڈینٹس جاری کیا ہے وہ دوسرا اٹھارہ سے وہ کر دیں اس کو اور وہ وہاں پہ الیکشن کمیشن میں مجھے الاؤ کروا دیں تاکہ وہ جو خیال دماغ کا تلفاغہ ہے جس کے اندر بارہ تیرہ ووٹ وہ کمز کم جو ہی وہ اپن کریں گے تو میرا کورٹ میچ ہو جائے گا بید اللہ میار تو ٹی وی چینلز پر آ کر بات کریں وہ کہتے ہیں وہ تو مان گئے ہیں انہوں نے تو کہہ دیا ہاں پیسے لیے ہیں انہوں نے انکار نہیں کیا میں نے نہیں لیے وہ اس نے لیے ہوگے مجھے نہیں پتا وہ تو آپ انہوں سے پوچھیں میں کمز کمی الفن کہتا ہوں کہ میں نے اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا میں نے ووٹ پیچائی کو دیئے اور اس ویڈیو میں جو سردار ادریس نظر آ رہے ہیں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ نہیں ہیں میں کہہ رہا ہوں میں نہیں ہوں وہ ایڈٹ کی گئی ہے میں آپ کا کہیں بھی کہتے ہیں withdrawn from these میں نہیں لیا میں نے پیسے بھی نہیں لیا جو لوگ ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں اور جو پیسے سامنے پڑے ہوئے ہیں پھر عبید اللہ مایار بھی کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیٹی آئی کے لوگوں نے زمین تو بیچے اپنے دیکھیں وہ پیٹی آئی جانے اور وہ لوگ جانے میں اپنی بات کرتا ہوں میں نے کسی نے نہیں کہا یہ ویڈیو ایڈٹ ہے سردار صاحب کسی نے نہیں کہا یہ ویڈیو ایڈٹ ہے سلطان محمود سے جو وزیر قانون صوبائی وزیر قانون ان سے استیفہ لے لیا گیا انہوں نے کوئی آرگیو نہیں کیا جتنے لوگ ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں سب ٹی وی چینلز پہ آ کر کہہ رہے ہیں کہ یہ بلکل صحیح ویڈیو ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو میرے اس بیلٹ کو کھولا جائے اگر میرا بیلٹ اس میرے بورڈ کا مطابق نہیں ہے میں نے پیٹی آئی کو بھوٹ جو جرمانہ دیں گے میں دے نکلے دی یارو میں نے ووٹ پیٹی آئی کو دی ہے اور وہ ووٹ ابھی تک محفوظ اور سلطان کے اندر یہ بات آپ نے امران خان سے بھی کی تھی یہ بات جو یہاں پہ الیکشن کمیشن کو بھی دی ہے اور پوری پیٹی آئی کو پتہ ہے میں نے خٹک کب کو بھی کہا ہے کیا آپ نے پیسے نہیں لی اور آپ نے ووٹ نہیں بیچا اپنا میں نے یہ بات جو مجھے چوکا سے نوٹس دیا تھا اس کے جواب کے اندر میں نے یہ بات کو کہی ہے کہ میں نے ووٹ وہ کی ہے اور میرے پاس کورٹ موجود ہے اور میں وہ کورٹ جو ہے وہ آپ جا کے وہاں پہ چک کروا لیں ایک دفعہ دوزار پانچ کے سینٹ کلیکشن کے اندر ایک ہمارے بندے نے اس طرح ووٹ پس پہ شعبہ کیا تھا کہ سینٹر نے ٹھیک ہو گیا تھا وہاں سے اس نے پھر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ کو پافی بھی مانگی کہ سینٹر نے اس بندے سے تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جو اوپن بیلٹنگ تحریک انصاف کروانا چاہتی ہے یہ درست فیصلہ اور آپوزیشن کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے اس سے جتے بھی ایم پی ایز ہیں ان کی عزت محفوظ ہو جائے گی برنہ ہر آدمی جو ہے وہ ہر آدمی کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے بہت شکریہ